موسیقی 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 ہستی سے مٹانے تک کی بات کہی جاتی ہے یہ جند ہستی اور بیس کے درمیان کی کہی جاتی ہے مذہبی تنز کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تو مسلم نوجوانوں پر فرض مقدمے کر ڈرائے جاتا رہا ہے سبھی سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں پر زیادتی کی ہی ہے پر جس طرح بھاج پاولوں نے ملکی سطح پر مذہبی تشدد کو سرے فیرست رکھ کر مسلمانوں کے نسل کشی کی بات ان کے قائد کرتے رہے یقیناً سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں مولانا سجاد نمانی ہو محمود مندین اور دگر مذہبی رہنمانے وہ اسی کو سو سیٹوں پر چناؤں نہ لڑنے کا مشورت دیا ہے جس سے مسلمانوں کا اوٹ بٹ کر بھاج پا کو فائدہ پہنچنے کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا ہے لہٰذا سفا بھی مسلم اوٹ کی طرف میت سے دیکھ رہی ہے کانگریز بھی مسلمانوں کے اوٹوں کے بھروسے ہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یو پی کے بیس فیصد مسلمان جین کی تائداد پانچ کروڑ ہے بنگال کی طرح ایک ہی پارٹی کو اوٹ دے کر بھاج پا کو ہرانی کی کوشش کریں گے یا پھر مقتلی پارٹیوں کو اوٹ دے کر منتشیر ہو جائیں گے لہٰذا جس قدر بھاج پا سے نکل کر اب گئی لیڈر سماجوادی اور آر ایل ڈی کا دامن تھام رہے ہیں اور اتار سنگھ بڑھانا گجر نیتا ہے اور ان کا تقریبا پچاس سٹوں پر اپنا رسوک رکھتے ہیں اب مہستین دین میں سات قائدوں نے بھاج پا چھوٹ دوسری پارٹیوں میں شمولیتیں اختیار کیے جس میں خاص نام اومپرکاش راجبر سوامی پرساد موریا آتار سنگھ بڑھانا دارہ سنگھ چوہان اور اپتازہ مکیش ورما نے بھی اپنا اسطفہ ٹویٹر پر شیئر کیا ہے کل ملا کر اب تک ساتھ بڑے لیڈروں نے اسطفے دیا ہے اور اومپرکاش راجبر نے ایک نیوز چینل کو بتاتے ہوئے کہا کہ اب یہ معاملہ بیس تاریخ تک چلتا رہے گا اور ہر روز ایک دو وکیٹ یوں ہی بھاج پا کے گرتے رہے گے کل بھاج پا سے نکلنے والے بیس لیڈر ہوں گے جو بھاج پا کی وزارت چھوڑ کر سماج وادی یا رلڈ میں شامیل ہو رہے ہیں اب یہ منظر دیکھ کر اندبقتوں کی تو بھٹنے لگی ہے کیونکہ یوپی اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو بھارت کے دیگر ریاستوں میں بھی انہیں بید کر کرنا آسان ہو جائے گا اور یہ یقینی ہے اور تمام لینہ رکھ لیتی معاشرے سے بھڑانا نے تو آنکھوں میں پانی لاکر داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی زلط کے ساتھ دلیت پچھوڑوں کے ساتھ یوگی حکومت نے برطاو کیا جاتا رہا اب یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں اور یہ ایک الگ معاملہ ہے اتنا ضرور ہے کہ بھاجپا یوگی موڈی امیچہ کے تابوت میں یوپی چناؤ آخری کیل ثابت ہونے جاری ہے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے بعد ہندو راشت کے نام پر مسلمانوں دلیتوں پچھڑوں پر جو ظلم زیادتی کرنے کے منصوبے مٹی پلیت ہوتے دکھائیں دے رہا ہے یقینان مسلمانوں کے لیے موقع جانتے ہوئے صحیح فیصلہ لینے کی کوشش کرے جو بھی بھاجپا کو ہرانی کی کوشش کر رہا ہے اس میں زیادہ طاقتور کون ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے اس موقع کو گنی مت سمجھے اگر پھر سے بھاجپا اقتدار میں پھر آتی ہے تو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے پچھلے تجربے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھاجپا آنے سے کیا ہوتا ہے موڈی یوگی کیا بگاڑتے ہیں وغیرہ باتیں مہت جملے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کا کیا ہوا ہے اور اب مسلمانوں میں مقابلہ کرنے کی قوت اور وہ حمد بھی نہیں رہی لہٰذا جنگ کے میدان بدلتے رہتے ہیں کبھی ذہنوں پر کبھی سیاسی میدان میں جنگ لڑی جاتی ہے افسوس کے ہمارے دینی رہنما جب مسلکی میدان رہتا ہے تو مناظریں بڑے ہی اچھے انداز میں کرتے ہیں پر ڈیویٹ میں اچھی بحث نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے کبھی ضرورت محسوس کی ہی نہیں اور اس پر محنت بھی نہیں کیلئے آزا ملک کے سمیدان کی حفاظت سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور پھرکہ پرست اسے ہی بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں گودی میڈیا بھی باوخلا گئی ہے اور جیسے جیسے بھاجپا ہارنے لگتی ہے تو گودی میڈیا کا سور بھی بدلنے لگتا ہے ایک زیپ پول بھی بھاجپا سے بدل کر دوسری پارٹیوں کی طرف اپنا رجحان دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا اثر ملکی سطح کی سیاست پر ضرور ہوگا کرناٹک کی بھاجپا بھی اس سے خوف زدہ ہونے کی بات کہی جاری ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈی کے شکمار نے بھاجپا کے کئی لیڈر کانگریس کے رابطے میں ہونے کی بات کہی تھی لہٰذا بھاجپا کا سیاسی جنازہ اٹھانے کی تیاری عوام کے ساتھ دیگر سیاسی پارٹیوں نے بھی کیے ایسی تصویر تو نظر آ رہی ہے لیکن بھاجپا بھی شاید آسانی سے اختدار چھوڑنے والی پارٹی نہیں ہے ہند مسلم کوشش کے ساتھ اب موڈی کے جان کو بھی خطرہ ہونے کی بات کہی جاری ہے کچھ بھاجپاییوں نے تو پنجاب میں کانگریس پارٹی موڈی کو جان سے مارنا چاہتے تھے ایسا الزام بارہا لگانے کی بات سامنے آ رہی ہے اور خبروں کے ذریعے بھی یہ دکھائے جاری ہے اب چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ کیا واقعی موڈی کی جان کو خطرہ ہے اور اگر ہے تو کیا انہی کی پارٹی کے لوگوں سے ہے یا بیپکس سے کہیں موڈی کو بلی کا بخرا تو نہیں بنایا جارہا ایسی خبریں گشت کر رہی ہے لہٰذا پنجاب کا معاملہ بھی سیاسی ڈراما ہی کہا جا رہا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب تو پلواما پر بھی کہیں سیاسی لیڈروں نے کھل کر اسے موڈی نے جان بوچ کر کروانے کی بات کہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اقتدار حاصل کرنے اور اقتدار سے کسی کو نیچے کھینچنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہیں کانگریس کی جانب سے میک ایدارٹو پا دیاترہ کو آپ روک دیا گیا وزیراعلا بسو راجبوں مہینے ڈیکن شکمارہ اور سدھرامیہ کو گزارش کی تھی کہ میک ایدارٹو پا دیاترہ کو بند کیا جائے لہٰذا آج اس پا دیاترہ کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا حکومت نے اپنی گزارش میں کہا ہے کہ تیسری لہے شروع ہونے کو آئے اور تیسری لائر کا اثر بچوں پر ہو سکتا ہے لہٰذا سہت کا خیال رکھتے ہوئے اسے رد کیا جائے اس بات پر کانگریس نے عمل کرتے ہوئے میک ایدارٹو جلوس اس کو رد کر دیا گیا آج بلغام جلہ کے مختلف آدھاکاروں نے بلغام ڈی سی کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر پھر سے حکومت لاکڈاؤن کا فیصلہ کرنا چاہتی ہو تو پہلے گزارے کی رقم اکاؤنڈ میں جمع کرے اور لاؤڈاؤن نہ کرے پیچھلے لاکڈاؤن کے زکم آبی بڑے نہیں ہے بہت ہی مشکل دور سے نکل کر اب وہ گزارہ کر رہے لہٰذا مریضوں کے بڑھانے کی بات کرتے ہوئے پھر سے لاکڈاؤن کا فیصلہ لے سکتے ہیں ایسی خبریں گست کر دیا لہٰذا پہلے اداکاروں کو روپیے دے جائے پھر لاکڈاؤن کا فیصلہ کرے ایسا مطالبے میں کہا گیا بلغام شہر اور اطراب میں شدید تھنکو محسوس کیا جارہا پچھلے دو دن سے آٹھ ڈگریز سے کچھ زیادہ سردی ہونے کی اطلاع حاصل ہوئے گھروں سے لوگ سردی کے وجہ سے باہر نکالنے میں تاخیر کر رہے ہیں اسے کچھ لوگ تاریخ کی سردی بھی کہہ رہے ہیں دوپر تک کی فضاء میں تھنڈ کو محسوس کیا جارہا پچھلے ایک ہفتے سے نو ڈگری کے قریب ہی سردیے کی جارہے لہٰذا لوگوں میں گرم کپڑے پہنتے دیکھا جارہا ہے ایک اور اطلاع کے مطابق آٹھ ڈگری سے کوئی زیادہ سردی پچھلے دس سالوں کی سب سے زیادہ سردی کے طور پر درج کرنے کی بات کہی جارہے ہیں بلغام اور اتراف میں تاریخ کی سردی کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا بھی کہا جارہا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہیے اتحاد دو شکریہ اللہ حافظ